ایرے گائز آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے باس نے مجھے پچھلے دو سال کی سیلری دے دی میری ممی بہت بیمار رہتی ہے ان کے علاج کے لیے مجھے پیسے چیئے تھے اس لیے آج میں آج بہت زیادہ خوش ہونے جا رہا ہوں کیونکہ آج میں اپنی ممی کا علاج کروا دوں گا اور وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آج جلدی جلدی چلتا ہوں ممی کے پاس اے بھائی ریڈل کیسا ہے سب ٹھیک میں تو ٹھیک ہوں اتنا سارا پیسہ کہاں لے کر جا رہا ہے اصل میں بھائی یہ میری ماں کے علاج کے لیے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور میں بہت گریب ہو گیا ہوں اس لیے میں نے فائنلی دو تین سال محنت کی اور اتنے پیسے کمائے اب میں اپنی ممی کو ٹھیک کروا دوں گا ممی کو بعد میں ٹھیک کرنا پہلے مجھے پیسہ دے ارے کیوں ہے چھوڑ مجھے نہیں یہلا یہلا تو بھی مر جا ممی کو بھی مرنے دے اور پیسہ میرا ہوگا ارے کیس یہ کیا میری ممی کے لیے میں نے پیسہ کمائے تھا اور یہ تجھے مار دے گا پلیز میری مدد کرو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب نہیں دو یہ میرے پیسے چھیل لے گا اتنا سارا پیسہ بینہ محنت کے مل گیا مزا ہی آ گیا چلو اس کو جلدی جلدی لے کر چلتا ہوں ارے دوستو یہ کیا میں تو ممی کا علاج کروانے جا رہا تھا یہاں تو میری حالت خراب ہو گئی اب میں کیا کروں کس سے مدد مانگوں ارے دوستو اگر آج میں پاورفل ہوتا نا تو سچ میں میں اس ریڈ ہگ کو مار کر کے اپنے پیسے لے لیتا اور ممی کا ٹھیک کروانے تھا ارے کیا کروں اب میں ممی کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ میں پٹ کر آ گیا اور سارے پیسے لٹوا دیئے ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچے گا چلو دوستے کام کرتے ہیں ہم ٹونی سٹاک کے پاس چلتے ہیں بہت ہی بڑا آئرن مین ہے نا وہ تو شاید میری مدد کر دے جلدی جلدی جاتا ہوں ٹونی سٹاک میری باو سن بھائی سلے میری ممی بہت بیمار ہے کافی سالوں سے اس لیے مجھے پیسے چیئے رہے تھے تو میں نے بہت محنت کی کام کیا اور میری سیلری مجھے آج فائنیلی بری تھی جیسی میں گھر چا رہا تھا پیسے لیز آ کر لیکن ریڈ ہلک راستے میں آ گیا میرے سارے پیسے لے گیا پلیز مجھے بچا لے فرانکلین میں تیرے دکھ کو سمجھتا ہوں پلیز لیکن فلال میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے کہیں اور جانا ہے اس لیے تو کسی اور سے مدد مانگ لے ارے کیسا آئرن مین ہے تو چلتے کام کر مجھے آئرن مین بنا دے اچھا ایسی بات ہے تجھے کا لگتا ہے آئرن مین بننا اتنی آسان جوب ہے میری بات سن آئرن مین بننا بلکل بھی آسان جوب نہیں ہے بچے ارے میرے بھائی میں تو صحیح بول رہا ہوں پلیز ایک موقع تو دے میں اس دنیا کو سچ میں بہت اچھا بنا دوں گا گریب لوگ کی مدد کروں گا تجھے کیا لگتا ہے کیا میں گریب لوگ کی مدد کرنا نہیں چاہتا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے چل اب چلا جائے آسے میرا دماغ خرا مت کر ارے تو فرسٹریٹ کی ہو رہا ہے میری بات تو سن ہٹ یہاں سے فرانکلین تو میری بات سن تو مجھے یہاں پر شنوینتہ کرنا چاہ رہا ہے اپنی ممی کی بیماری کلا کر آن نگل یہاں سے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور سنوے ہی بات اتنی چندہ ہے اپنی ممی کی تو چاکرم کے پاس بیٹ میرے پاس آ کے ٹائم بات کر اپنا ارے یار سننا پھر ارے نائی 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 میری ملت تو کر ارے یار تو جائے گا نہیں ہے یہ ایلے تیری تو تو دماغ خراب کر رہا ہے بہانے دیتا ہے ارے میں بہانے نہیں دے رہا سچ بول رہا ہوں ارے دوستو یہ کیا بہت برا حالت کر دیا اس نے میرا چلو جانا پڑے گا یہاں سے دوستو اے ٹونی سٹاک بہت برا نکلا اس نے میری مدد نہیں کی اب میں خود ہی آئرن مین بن کے رہوں گا کچھ بھی ہو جائے دوستو میں اتنا بڑا آئرن مین بنوں گا اتنا امیر بنوں گا کہ اس دنیا کے سارے گری بچوں کی بڑوں کی بڑوں کی مدد کیا کروں گا چلتی چلتی چلتا ہوں دوستو ارے دوستو بہت بری حالت ہو گئی میرے پاس ایک آئیڈی ہے میں نے ٹونی سٹاک سے اسی کا سوٹ خریدوں گا وہ بھی جھوٹ بول کر کے گائز میری مجبوری ہے مجھے کرنا ہوگا اس لئے یہاں پر میں بھیس بدل کے آؤں میں نے سنایا ٹونی سٹاک اپنے سب سے نیچے لیول کا سوٹ بیچ رہا ہے وہ بھی کافی سستے داموں میں اس لئے چلو میں اپنی آواز بھی چینج کرتا ہوں جوالی آواز ٹھیک ہے اے بھائی جلدی سے یہ سوٹ دے دو میرے کو اچھے آئیے سر آئیے یہ سوٹ زیادہ نہیں صرف ون ملین ڈالر کا ہے باقی سوٹ تو میرے ہنڈرڈ ملین ڈالر ٹو ہنڈرڈ ملین ڈالر ہے لیکن یہ سوٹ سب سے نیچے لیول کا ہے اس لئے ون ملین ڈالر لگے گئے بلکل بھائی آمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے لڈکے ابھی آرہے ہیں پیسہ لے کر وہ کچھ ٹھیک میں آتے ہوں گے میں اس کی ٹریننگ لے لوں کیا بلکل آپ اس کی فلائٹ ٹیسٹ کیجئے لیکن پلیز لاس سنڈر سے بھار مجھ جائیے گا بلکل بلکل روک ابھی آتا ہے میں ہی 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 گایز دیکھا فائنلی میں نے اس سے اس کا علو بنا کر سوٹ لے لیا مجھے جل سے جل چیک کرنا پڑے گا اصل میں وہ بندہ آیا کیوں نہیں یار مجھ سے بول رہا تھا سر فر سر ٹیسٹ لینے جا رہا ہے ابھی تک پیسے بھی نہیں آئے ارے آر کچھ تو گڑڑ لگ رہی ہے جاویز جرہ سوٹ پناو مجھے ویسے ون ملین ڈالر میرے لیے کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے لیکن مجھے اہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں دیکھے گیا ہے مجھے دھوکہ مجھے بالکل نہیں پسان جل سے جل جاتا ہوں میں ایک منٹ جاوے سے اینیمین انڈکیٹر سے چیک کرو اچھا بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہوگا کیا ہوا پلائی ٹیسٹ کچھ زیادہ نہیں لے لی ارے گائز یہ تو پریشانی ہے کہ ٹونی سٹا کاسیا ہے ایک منٹ فرینکلین تو اس سوٹ کے اندر کیا کر رہا ہے ارے نہیں دوستے تو پیچان گیا اچھا تبی سوچوں میں پیکاری کہیں کہ اب تنے چوری کرنے بھی زور کر دی تجھے تھا چھوڑوں گا نہیں ارے چھوڑوں گا نہیں ارے دوستو وہ تو پیچھے ہی آ رہا ہے دیکھیں چلدی جلدی جاتا ہوں ارے دوستو کیا کروں چلدی جلدی تیجے سے بھنگنا پڑے گا فرینکلین بچے نہیں بھگ پائے گا ارے چلدی چلدی چلتا ہوں ارے ایلے اس کو مارتا ہوں میں اچھا فرینکلین مجھے مارے گا روک ابھی تیر پیچھے رہا ہوں اس سے پہلے کی اب واپس سے اٹھ کر آئے مجھے بہت تیجی میں نکلنا ہوگا مجھے کسی ایسی جگہ چھپنا ہے جہاں یہ مجھے غلطی سے بھی نہ ڈھونڈ پائے شکر ہے دوستو میں بچ گیا کچھ ٹائم کے لیے بس چھپا رہتا ہوں فرینکلین کہا پر ہے تو ارے یار اس نے اپنی جی پی ایس لوکیشن بھی انڈ کر دی اب میں اس کو کیسے ڈھونڈوں کو سمجھ نہیں آرہا میرا بڑائی دماغ خرا ہو رہا ہے آہ آہ آئیڈیا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کام کرتا ہوں اس کے چھوٹے بھائی سنچین کو گڈناپ کر لیتا ہوں اس کا چھوٹا بھائی ضرور کسی گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہوگا چاہ کر دھونڈنا پڑے گا جاویز جرہ چیک کرو سارے گورنمنٹ سکول کو کہ سنچین پڑھتا کہاں پر ہے اس کا وہیں سے ڈھا کر لے کے آئیں گے اس کے بعد اس نمونے فرینکلین کو میں اتنا ماروں گا کہ یہ میرا سارا پیسہ مجھے دے گا تو دوستو فائنلی میں اسی جگہ چھپا گا ہوں کہ ٹونی سٹاک مجھے ڈھونڈ نہیں پائے گا فلال تو میں لاس سنٹوس میں ہی ہوں لیکن میں نے سوٹ کی لوکیشن بند کیوئی ہے اس لئے وہ میرے ٹریک نہیں کر سکتا اس لئے بس میں تھوڑا سا آرام کر رہا ہوں ارے وہاں پر ایک نڈیے کس کا کال آ رہا ہے ارے بایا بچائیے آجا فرینکلین بچا لے اپنے بھائی کو ارے گائز یہ کیا اس نے میرے چھوٹے بھائی سنچین کو کیسے کی ٹرپ کر لیا دیکھا میرے کونٹیک ہر جگہ ہیں اب جل سے جل میرا سوٹ میرے پاس لے گا پیسے بھی ارے دوستو ابت اس کے پاس جانا ہی پڑے گا نہیں تو میرے چھوٹے بھائی کو نہیں چھوڑے گا چلو ایک کام کرتا ہوں اس سوٹ کو پہن لیتا ہوں ابھی تک میں گارٹری چائیمن تو بنا نہیں پتا نہیں کیا حال ہوگا میرا اگر ٹونی سٹارک نے مجھے پکڑ لیا لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو پچانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا چلو جدی جل جلتے ہیں نہیں تو ممی کو پتا چل گیا تو اور زیادہ سیڈ ہو جائیں گے وہ چلدی جلدی جانا ہوگا مجھے اپنے بھائی کو پچانا ہوگا ٹونی سٹارک پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دے آجا فرینکلین آجا مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے میرا بھائی کانا پر ہے تیرا بھائی پتا چل جائے گا یہ کیا چیز ہے گائز ارے بابرے کس تو خطرناک چیز ہے فرینکلین تو آرہا ہے مانو ارے بابرے گائز نہیں مجھے لگائی تھا اس نے دھوکہ دیا مجھے میرا بھائی کا ہے تیرا بھائی تو سلمیں تھا ہی نہیں وہ تو جسٹ میں نے اناٹک کیا تھا میری باس سن میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ڈنیپ کروں مجھے بس میرے پیسے چاہیے مجھے میرا سوٹ لوٹا دے یا پھر ون ملین ڈالر دے دے بھائی میں تجھے فلا سوٹ نہیں دے سکتا مجھے گوڈری چائیمن بننا ہے جس سے کہ میں گریبوں کی مدد کروں اور اپنی ممی کا لات کار پا ہوں نہیں مجھے تیری یہ بکواس نہیں سننی مجھے میرا سوٹ لوٹا دے نہیں تو میں تجھے جیل پنچھا دوں گا چوری کے الزام میں ساتھ ساتھ میں تیری زندگی پوری جیل میں تر جائے گی سمجھا ارے دوستو کیا کروں ارے بابرے میں جانتا ہوں ٹونی سٹارک تو مجھے غلط سمجھ رہا ہے لیکن میں غلط نہیں ہوں بھائی میرے لئے ضروری ہے نہیں تو میں چوری نہیں کرتا تو میرا سوٹ لوٹا رہا ہے تجھے جان سمار ہوں ابھی کیا بھی جاوے سے کام کرو گن لے گا رہا ہوں جس سے ہمیں بے ہوش کریں گے ارے دوستو مجھے کسی بھی درہ سے ہاں سے بھگنا ہوگا نہیں تو یہ مجھے اسی طرح سے مارتا رہے گا بہت ہوگیا ہے ٹونی سٹارک پلیز مجھے بھائی ماف کرنا سب سے پہلے نام ہے تیری بینڈ بجاتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں اچھا تو ارے بابرے میں تجھے دیکھ لوں گا فرینکلین غدہوں کر دوں گا جلدی جلدی آن سے بھگتا ہے یہ ٹونی سٹارک بلکل اندہ ہو گیا ہے پیسے کی آر میں پتہ نہیں مجھے چور سمجھ رہا ہے ایون یہ بھی بول رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس قدر میں چھوڑوں گا نہیں سب سے پہلے کام کرتے ہیں گائز ہم اس سوٹ کو خطرناک بناتے ہیں جس سے کہ ہم ٹونی سٹارک کے لیول کی ٹکر لے پائیں اس کے بعد دیکھتا ہے یہ ٹونی سٹارک کیسے ہمیں پریشان کرے گا تو گائز میں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور سوٹ بہت ہی جلدی بن جانا چاہیے ایک منٹ یہاں پر کچھ اور کمپوننٹس کی کمی ہے یہاں 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 کر دیتا ہوں ویلڈنگ ٹھیک ہے ارے پاپ رہے اور مجھے تو بہت ٹائم لگ رہا ہے ایون گرمی بھی بہت لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے گائز یہاں پر ہی ہمارے سوٹ کا فائنل لک مجھے لگ رہا ہے آج چکا ہے دیکھیں گائز میں نے اپنے سوٹ میں گولڈ یوز کی ہے جس کی وجہ سے میرے سوٹ کی باڈی بہت زیادہ کمال کی ہوگی ہے ایون یہ بلوڈ پروف ہی نہیں فائر پروف ساری چیزوں سے پروف ہے اب یہ کام کر دیں چل سے چل ٹونی سٹارٹ کے پاس چلتے ہیں اور اب اس کو دکھاتا ہے کہ کون گریب ہے ٹونی سٹارٹ ارے باب رہے اتنا چم چمہ سا سوٹ کہاں سے لے آیا تو میری بات سن تو نے میری بہت بہیزتی کر لی ہیون تو نے مجھ سے یہ بھی بول دیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میری ممی کا کچھ نہیں ہوا اب بہت ہو گیا آجا مجھ سے لڑ دے دیکھتے ہیں کون کتنا پاپول ہے اور کون کس کو کتنے سمب مارتا ہے اچھا بیٹا تو اور مجھے مارے گا دیکھتے ہیں کام کرو جاویز میرا سب سے بیسٹ سوٹ مجھے لاکے دو تیری بینڈ تو میں ابھی بچاتا ہوں بیٹا تو گائز چلو اب فائنلی ٹونی سٹاک کو دکھا دیتا ہے کون کتنے پانی میں ہے تو یہ لے بیٹا اورے بابرے تو تو بہت خذرناک مار رہا ہے صحیح کا میں ہوں ہوں اتنا فاس یہ لے کیا ہی مارا گائز میں نے اس کو کتنی بری طرح سے پیٹ رہا ہوں تو میرے ساپ سے ٹونی سٹاک آرے بابرے کیا اتنی جلدی نہیں آروں گا میں اس سے نہیں مانے گا تو یہ لے تجھے اس بار تو ہارنا پڑے گا اور یہ لے اور یہ لے اور یہ لے پیسہ لے جاتے ہیں اور اپنی ممی کا بھی لاج کر رہا تھے ہیں تو دیکھئے گائز فائنلی میں نے کمال کا گوڑ ایریمنٹل سوٹ بنا لیا اور اپنی ممی کے لاج کے لیے پیسے بھی کھٹا کر لیے اور ساتھ ساتھ میں میرے سنچین بھائی کو بھی بچا لیا اور اتنے سارے میرے پاس کمال کے کمال کے سبسونے کے بسکٹ گاڑیاں اور ساتھ ساتھ میں بنگلے ہو گئے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹو دیکھنا ہے تو کومنٹ میں پارٹو زیرو لکھ دو پیس آؤٹ